اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان احمد حسیب براوس کی ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ ناظرین لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ آپ اپنی سوشل میڈیا ایپس اور ویب سائٹ کو کیسے سکیور بنا سکتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کا بہت سا پرسنل ڈیٹا موجود ہوتا ہے آج ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں آپ کے موبائل ڈیوائس کی سکیورٹی پہ موبائل ڈیوائس جس کو آپ عام زبان میں فون کہتے ہیں یہ اس سے بڑھ کر بہت کچھ ہے ایک موبائل ڈیوائس نیٹورک کمپیوٹر، سٹوریج ڈیوائس، نیویگیشنل ڈیوائس اور آڈیو ویڈیو ریکارڈر ہے یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک موبائل ڈیوائس سوشل نیٹورک حب یا ملٹی میڈیا حب ہے جس میں آپ کی بہت سے پکچرز ہیں، ویڈیوز ہیں جو آپ نے سیو کیوئی ہیں وہ آپ کی پرسنل بھی ہو سکتی ہیں اور یہ ایک ایسا ڈیٹا ہے جو کہ سائبر کرمینلز کو اور ہیکرز کو اٹریکٹ کرتا ہے تو آج ہم براوز میں بات کریں گے کہ آپ اپنے فون کو کیسس کیورٹ بنا سکتے ہیں اور آپ کے فون کو کیا کیا تھریٹس موجود ہیں آئیے شروع کرتے ہیں آج کا براوز آپ کے موبائل فون پہ آپ کی بہت سے انفرمیشن سیو ہوتی ہے آپ کے پاسورٹ سیو ہوتے ہیں، آپ کے بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیل سیو ہوتی ہے آپ کے بہت سے فینانشل سیکرٹ سیو ہوتی ہیں اس لئے موبائل کو سیکیور بنانا بہت ضروری ہے جب بھی کوئی آپ کے موبائل فون پہ اٹیک کرتا ہے تو وہ آپ کے موبائل پروسیسنگ چپ کو کرپٹو کرنسی کے مائننگ کے طور پر یوز کر سکتا ہے جو کہ بہت کریمنل افنس ہے تو اس لئے ہم نے آپ کا موبائل فون جو ہے وہ سیکیور بنانا ہے آپ کے موبائل میں سیو آپ کے ایڈنٹیٹی اور دیگر انفرمیشن کو سیل کیا جا سکتا ہے مارکٹ میں بہت مہنگے داموں جو کہ بعد میں سائبر کرائمز کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اس لئے آپ اپنے موبائل فون کو محفوظ بنائیں ان تمام تھریٹس سے آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کے موبائل فون کو کس کس قسم کے تھریٹس موجود ہیں ناظرین سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آپ کے فون کو درپیش ویب بیس تھریٹس کی یہ ایسے تھریٹس ہیں جو کہ آپ کے فون میں مالویر کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جب اٹیکرز آپ کے فون پر اٹیک کرتے ہیں تو اس اٹیمٹ کو کہتے ہیں فیشنگ فیشنگ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی ویب سائٹ جنریٹ کر دینا جس پہ آپ کلک کرنے پر مجبور ہو جائیں یا یہ ویب سائٹ اوریجنل ویب سائٹ کی طرز پر بنائی جاتی ہیں فیشنگ کے ذریعے آپ لوگ اس ویب سائٹ پر لاؤنلوڈ ہو سکتے ہیں اپنی انفرمیشن دے سکتے ہیں جو کہ آپ کو ڈیٹا چوری کرنے کے کام آتا ہے تو فیشنگ کی اٹیمٹ سے بچنے کے لیے بہت سے ایسے سوفوئرز آتے ہیں جو کہ آپ کے فون کو سکیور کرتے ہیں تو آپ ایک بات کا دھیان رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی ویب سائٹ کھولیں تو اس بات کو غور سے دیکھ لیں کہ یہ وہی ویب سائٹ ہے بھی کے نہیں یا اس سے ملتی جلتی کوئی اور ویب سائٹ ہے آپ کے فون کو موجود دوسرا تھریٹ ہو سکتا ہے ایپ بیسٹ یعنی کہ کوئی بھی ایک ایسی اپلیکیشن کا انسٹال کر لینا جو کہ آپ کے فون میں مال ویئر کو ڈاؤنلوڈ کر سکتی ہے یہ مال ویئر آپ کے فون کے انفرمیشن چوری کر سکتی ہے آپ کے پاسورٹ چوری کر سکتی ہے یہاں تک یہ بھی چوری ہو سکتی ہے کہ آپ نے پیسے کہاں اور کب خرچے کیونکہ آپ کے یقینی طور پر بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیل آپ کے انڈرائیٹ فون میں موجود ہوتی ہے اگر آپ نے بینک اکاؤنٹ کے لیے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کیوی ہے تو اس سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے تو اس کا ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں آپ صرف گوگل پلے سٹور سے آثنٹی کیٹڈ اپلیکیشن کو ہی اپنے فون پر استعمال کریں اور کسی بھی تھرڈ پارٹی سوفٹ ویئر کو انسٹال کرنے سے اجتناب کریں اس کے علاوہ آپ اپنے فون سوفٹ ویئر کو اپ ڈیٹ رکھیں یہ اپ ڈیٹس وقتاً فا وقتاً آپ کے فون پر آتی رہتی ہیں تو یاد رکھئے کہ اس کو سکپ کرنے کی بجائے آپ نے انسٹال کرنا ہے کیونکہ اپ ڈیٹس میں آپ کے تمام آل ویئر اپلیکیشن کی انفرمیشن موجود ہوتی ہے جو کہ آپ کے فون کو محفوظ بنا سکتی ہے آپ کے فون کو تیسرا بڑا تھرٹ نیٹورک تھرٹ ہو سکتا ہے آپ کا فون ایک وقت میں کئی نیٹورک سے کنیکٹڈ ہوتا ہے جس میں سیل کنیکشن، وائ فائی، بلوٹوث اور جی پی ایس شامل ہیں آپ اپنے موبائل فون کو اپن وائ فائی پر کنیکٹ نہ کریں کیونکہ اس سے ہیکرز اور اٹیکرز وائ فائی سپووفنگ کے ذریعے آپ کے موبائل فون کو ایکسیس کر سکتے ہیں جس سے آپ کے انفرمیشن چوری ہو سکتی ہے اور اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ جب آپ اپنے موبائل فون پر بلوٹوث اور وائ فائی کنیکشن یوز نہیں کر رہے تو ان کو آف رکھیں تاکہ کوئی آپ کے فون کو اس کے ذریعے ایکسیس نہ کر پائے چوتھا اور آخری بڑا تھریٹ آپ کے فون کو ہو سکتا ہے فیزیکل تھریٹ یعنی کہ آپ کا فون کوئی بچوری کر سکتا ہے چھین سکتا ہے تو ایسی صورت میں آپ نے اپنا ڈیٹا کیسے محفوظ کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ اپنے فون کا ایک سٹرونگ پاسفرڈ رکھیں جس کا ذکر ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی کیا تھا کہ آپ اپنے پاسفرڈ کو سٹرونگ کیسے بنا سکتے ہیں دوسری حفاظت آپ اپنے فون کی کر سکتے ہیں آٹو لوگ کی اپشن سے اس اپشن کو آن کرنا کبھی بھی مت بھولیں اپنے فون کی سیٹنگز میں جا کر اپنے فون کی سیکیورٹی کو انکریز کریں اور دس پاسفرڈ کی اٹمٹس کے بعد آٹو ڈیٹا وائپ کرنے کی اپشن کو ضرور آن رکھیں تاکہ اگر کوئی بھی غلط پاسفرڈ دس مرتبہ آپ کے فون میں انٹر کرتا ہے تو آپ کا ڈیٹا آٹومیٹکلی وائپ آؤٹ ہو جائے اپنے ڈیٹا کو آئی کلاوڈ اور گوگل ڈرائیف پر بیک اپ کرنا مت بھولیں یہ آپ کے ڈیٹا کو سیف بھی رکھتا ہے اور اس کا پاسفرڈ بھی سٹرونگ رکھیں اپنے موبائل فون پر موبائل ٹریکنگ سوفر انسٹال کریں تاکہ چوری ہونے کی صورت میں آپ اپنے موبائل فون تک پہنچ سکیں اور آپ کو پتا چل سکے کہ آپ کا فون اس لگ کس لوکیشن پر موجود ہے ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ آپ اپنے انڈروائیڈ فون کو کیسے سکے اور بنا سکتے ہیں انڈروائیڈ فون جب بھی خریدیں تو تصدیق شدہ وینڈر سے ہی خریدیں اپنے کوئی بھی پاسفرڈ اپنے موبائل فون میں سیف مت کریں ٹو فیکٹر اتھنٹیکشن کا استعمال کریں جس کے بارے میں ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا اگر آپ اپنے موبائل میں کوئی بھی اپلیکشن سیف کرتے ہیں تو وہ صرف گوگل پلے سے ہی اپلیکشن کو ڈاؤنلوڈ کریں اپنے ڈیٹر کو لازمی بیک اپ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس گوگل ڈرائیف کی اپشن مجود ہے آپ نیٹورک یوز کرنے کے لیے وی پی این کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور کبھی بھی اپن وائی فائی پہ اپنے موبائل فون کو کنیکٹ مت کریں آئی فون یوزرز اپنے آپریٹنگ سسٹم آئی او ایس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں اپنے آئی فون میں فائنڈ مائی آئی فون کا فیچر ہمیشہ آن رکھیں آئی کلاوڈ اور آئی ٹون کا پاسفرڈ ریگلرلی چینج کرتے رہیں اپنے آئی فون پر سیلف ڈسٹرکٹ کی اپشن کو ہمیشہ ایکٹیو ویٹ رکھیں اس اپشن کے ذریعے دس دفعہ غلط پاسفرڈ انٹر کرنے کی صورت میں آپ کا فون آٹومیٹیکلی آپ کا ڈیٹا وائپ کر دے گا اپنے آئی فون کو کبھی بھی اوپن وائ فائی پر کنیکٹ مت کریں جب بھی آپ مارکٹ میں اپنا موبائل فون یا کسی کو بھی سیل کرتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ ایک ڈر ہوتا ہے ڈیٹا ریکاوری کا تو آپ کا ڈیٹا کبھی ریکاور نہ ہو سکے اسے کیسے بچا جا سکتا ہے آئیے آپ کو میں بتاتا ہوں اپنے فون کو سیل کرنے سے پہلے اس کو وائپ آؤٹ کرنے اس کے بعد اپنے فون کی فون سٹوریج کو فیک ڈیٹا سے آپ فل کر دیں جب آپ کے فون سٹوریج فل ہو جائے تو آپ اس کو ایک بار پھر وائپ آؤٹ کر دیں اور اس کو ایک سے دو بار ریپیٹ کریں جب آپ ایک سے دو بار اپنے فون کو فیک ڈیٹا سے وائپ آؤٹ کریں گے تو ریکووری کی صورت میں آپ کا اوریجنل ڈیٹا کبھی بھی ریکوور نہیں ہو پائے گا جی ناظرین یہ تھا آج کا براوز امید ہے کہ آپ کو بہت سی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی مزید معلومات کے لیے آپ پنجاب سیف سٹی آتھارٹی کی ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں یا ہمیں سبسکرائب کریں یوٹیوب پر اور ہمیں فیس بک پر فالو کیجئے اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان احمد حسیب کو دیجئے اجازت اللہ نکے بان موسیقی